السلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج آپ کے ساتھ آلو اور چکن کا شورپے والے سالن کی ریسپی شیئر کروں گا اگر دوستو آپ آلو چکن کا سالن بناتے ہیں اور آپ کے سالن کے اوپر پیاس تیرتی ہیں ٹیمارٹر کے چھلکے نظر آتے ہیں یا گریوی صحیح طریقے سے بنتی نہیں ہے ٹیسٹ فول نہیں بنتی آپ کے سالن کے اندر سے خوشبو نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ جب بھی آپ اس ریسپی کو ایز ایز فولو کر کے بنائیں گے تو ایک تو آپ کے سالن کے اندر جو پیاس کے جو اوپر تیرنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا سالن خوشبو دار بھی بنے گا تو بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی ہے تو چلتے ہیں اس مزیدار ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ایک کپ میں لے رہا ہوں کوکنگ آئل اور اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسالیں ہیں جس میں زیرہ ہے سبز الائچی لونگ اور بڑی الائچی تو دوستو کبھی بھی آپ کو سالن کے اندر خوشبو کا پرابلم آئی نا تو اس کا جو آپ مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے اندر لونگ شامل کر لیا کریں کیونکہ لونگ سے بہت ہی زبردست خوشبو آتی ہے چار سے پانچ لونگ کسی بھی سالن کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک منٹ سے بھی کم اس کھڑے گرم مسالوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے اندر دیکھیں میں دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی یہ اس میں شامل کریں گے اور پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے کچھی پیاز نہیں چھوڑنی جس طرح سے کہ کورمے کی پیاز براؤن کرتے ہیں اسی طرح سے کرنا ہے اگر کچھی پیاز ہوگی نا دوستو تو یہ پیاز آپ کی سالن کے اندر تیرتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ کچھی پیاز میلڈ نہیں ہوتی ہے سالن کے اندر تو پیاز جیسے ہی براؤن ہوئی اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ادرک اور لیسن کا پیسٹ دو چمچ تو شوربہ اگر آپ کو مزہدار بنانا ہو تو اس کے اندر آپ نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے اور اس کے اندر میں دو عزت ٹیمارٹر جو میڈیم سائز کے نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے یہ کٹنگر کے شامل کر رہا ہوں اور ٹیمارٹر کی جو سکین ہے وہ میں نے اتار لی تھی کیونکہ دوستو اس کی جو سکین ہے وہ اس میں میلڈ نہیں ہوتی ہے اور بعد میں پھر ہمیں یہ نظر آتی ہے اور شوربہ کو مزہدار بنانے کے لیے تین عزت جو کم تیز والی ہری مرچے ہیں اس کا میں نے پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر پانے بھی شامل کریں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں یہ تھوڑا سا میلڈ ہو جائیں اور اب ٹیمارٹروں کو سب سے پہلے میلڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر جو ہیں ہمارے تھوڑا سا نرم ہو چکے ہیں اب دوستو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں چکن تو جو میں نے چکن لیا ہے یہ لیا ہے ران کا چکن کیونکہ دوستو شوربہ والا اگر آپ سالن بنا رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو ران والا چکن لینا چاہیے کیونکہ ایک تو یہ تھوڑا سا ٹینڈر دیر میں ہوتا ہے جوسی ہوتا ہے تو زیادہ مزہ یہی کرتا ہے سینے کا جو چکن ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے تو ران کا چکن زیادہ مسے کا لگتا ہے تو اب اس کو ہم نے کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ تک چکن کو اور اس مسالو کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ اس کے میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر رہا ہوں پانی اس لئے شامل کر رہا ہوں صرف ہم اس مسالو کو بھونیں گے تو یہ جل بھی جائے گا اور جو چکن ہے ہمارا وہ کڑک ہو جائے گا تو اس لئے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا ہے اور اب ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو ہم اچھی طرح سے یوں سمجھنے کے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ یہ جو پیاز ٹیمارٹر ہیں یہ میلڈ ہو جائے چکن ہمارا اس میں فرائی ہو جائے اور چکن کے اندر جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے ریموو ہو جائے کیونکہ دوستو یہی وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ پیاز اور ٹیمارٹر کو میلڈ کر سکتے ہیں چلیں یہ تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو لگائے ہیں اور یہ دیکھیں جو پیاز ٹیمارٹر تھے یہ بلکل میلڈ ہو چکے ہیں ہلکہ پھول کے اس میں نظر آ رہے ہیں یا آگے چل کے جب ہم اس کی اور بنائی کریں گے تو یہ بھی بلکل اس میں میلڈ ہو جائیں گے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں آلو تو تین میں نے آلو لیے تھے بڑے سائز کے اگر آپ اس کو ویٹ میں دیکھتے ہیں وزن میں دیکھتے ہیں تو یہ آدھے کلو ہیں آدھے چمچ اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر کا میں شامل کر رہا ہوں اور تھوڑی سی حلدی اس کے اندر شامل کریں گے اور ذرا سا پانی بھی شامل کر دوں تاکہ مرچے ہماری جل نہ جائے اور نمک اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک چمچ دھنیا پاورڈر اس کے اندر میں شامل کروں گا ڈیڑھ چمچ تو دھنیا پاورڈر کا استعمال تھوڑا سا ہم نے زیادہ کرنا ہے تاکہ اس کا شوربہ جو ہے وہ مزیدار بنے اور زیرہ پاورڈر اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں آدھے چمچ کیونکہ زیرہ ہم نے اس کے اندر ثابت بھی شامل کیا تھا اس لیے اور اس کے اندر دوستو تھوڑا سا پانی اور آدھے کب دہی کا ہے اب اس کی ہم نے دہی کے ساتھ بنائی کرنی ہے کیونکہ جو ٹیمارٹر پیاس تھی وہ تو اس میں ملڈ ہو چکی ہے اس کو تو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پکا لیا ہے اب اس کے اندر دہی کا آدھے کب لیں گے اور آدھے کب دہی ڈال کے اب اس کی ہم نے دوبارہ سے اچھی سے بنائی کرنی ہے جتنی دوستو اس آلو چکن کا جو شوربے والا سالن ہے جتنی آپ اس کی اچھی طرح سے بنائی کرتے ہیں اتنا ہی یہ ٹیسٹی بنے گا اور سالن کے اندر جو خوشبو آتی ہے اس پر تھوڑا سا ورک ہم نے شروع میں کیا تھا باقی دو چیزیں ہیں وہ اینڈ میں جا کے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے سالن کے اندر بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی اور وہ میں سواجتا ہوں کہ لازمی ہے اس میں ایڈ کرنا چلیں جی دہی ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کی کچھ چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بنائی کی تھی اب دہی کا ٹیمارٹر کا جو بھی پانی تھا اس کے اندر سے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو اب اس کا ہم شوربہ بناتے ہیں تو شوربہ بنانے کے لیے میں چار کپ اس کے اندر پانی کے شامل کر رہا ہوں تقریبا یہ ایک لٹر پانی ہوگا اور اب بیس منٹ ہم اس کو پکائیں گے تقریبا ہلکی آنچ کر کے کیونکہ دوستو اگر آپ شوربہ والا سالن بنا رہے ہیں اور اس کے جو شوربہ ہے اس کو اچھی طرح سے جب تک آپ کک نہیں کریں گے اس کا کچھا پندور نہیں کریں گے اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو خوشبو کے لیے ایک تیز پتہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ بیس منٹ ابھی ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تو میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں کور بیس منٹ کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد چلیں دوستو بیس منٹ اس کو میں نے کور لگا کے پکا دیا تھا اور ابھی ابھی میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے اور جتنا بھی اس کے اوپر آئل تھا وہ آ چکا ہے اس کے اوپر اب ہوم میٹ گرم مسالہ اس کے اندر تھوڑا سا میں نے شامل کیا ہے اور تھوڑا سا جائفل جواتری کا پاورڈر تو گرم مسالہ اور جائفل جواتری دو ایسی چیزیں ہیں دوستو اس کے بغیر کبھی بھی آپ کا یہ جو سالن ہے شوربے والا اس میں جو خوشبو ہے وہ نہیں آئے گی تو یہ آپ نے انڈ میں لازم اس میں ایڈ کرنا ہے شروع میں نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ شروع میں اگر آپ گرم مسالہ اس میں ڈال دیں گے تو سالن آپ کا کالا پڑ جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے شوربہ بھی کتنا زبردست بنا ہے اور اب آلو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں اتنے ٹائم میں تو ویسے ہی آلو گل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو اس کا فائنل لک ہے ماشاءاللہ سے تو اس کا لک دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سالن ہمارا کتنا مزے کا بنا ہے اور یقین جانئے جب یہ سالن پکڑ رہا تھا اتنی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور ابھی جب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہا ہوں بہت ہی زبردست اور پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں جب بھی آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے ایز ایٹیز آپ نے بنانی ہے اسی طرح سے تو آپ کی بہت ہی تعریفیں ہوں گی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنی زبردست ریسپی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ